پرویز لائی ہیں یہ کس سے یہ محسن اپیس آپ سے خائف ہو گئے ہیں اور ابھی تو نہیں بنے نام تو فائنلائز نہیں ہوا تو بھائی اسی سو پیٹریفائیڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خوفناک جو رشتہ جو ہے نا وہ شریکے کا ہوتا ہے اور شریکہ ہمیشہ اپنے آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں مطلب شریک سے مطلب ہے آپ کے جو امیڈیٹ فیملی ہوتے ہیں کزنز ہیں پپی ہے خالہ ہے چچا مامو جو آپ کے قریب ہیں یہ شریکہ ہوتا ہے باقی تو برادری ہوتی ہے تلقات ہوتے ہیں یہ شریکے کی جانگے اور بڑی خوفناک لڑے یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ موسن نکوی صاحب کا خیر پروفائل کا پتہ ہے لوگوں کو میڈی آہوس کو رن کرتے ہیں بڑا کامیاب انہوں نے اپنا میڈی آہوس انہوں نے چلایا ہوا ہے اور بڑے قریب ہیں آسف علی زرداری صاحب کی یہ کوئی ایسا فیکٹ بھی نہیں ہے جس کا لوگوں کو نہ پتہ ہو اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ مونس علی صاحب اور یہ چودری صاحب جو ہیں بڑے آج میں کھل کر سامنے آئے ہیں اور یہ تھریٹ کرنا جی ہم ان کو موسن نکوی صاحب کو نہیں بننے دیں کہ بننا تو پتہ نہیں ہم کیا کوئی اسمان توب جو بھی ہم چلا دیں گے اب یہ بہت کم لوگوں کو پھر ہوگا پتہ ہے کہ مونس علی صاحب اور یہ چودری پرویز علی صاحب کا موسن نکوی صاحب سے کہتے لوگ ہے ان کا یہ جو یہ دماد ہیں موسن نکوی صاحب جو ہیں ایک اشرف مارت ہوتے تھے پولیس افسر اور میں ملا ہوا ہوں ان سے وہ شہید ہوئے تھے بعض میں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا ملتان میں یہ ایس ایس پی تھے میں اس وقت ڈان کا ریپورٹر تھا ملتان میں so once he met him he was very handsome کوئی مدد چھے فٹ سے زیادہ ان کی ان کی قد کاٹ very handsome person جو لگتا ہے نا پولیس والے جیسے ہونے چاہیے تو وہ بڑے اچھا انہوں نے ملتان کو چلایا بھی تھا کچھ عرصہ وہاں پر رہے ہیں تو میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی ڈان کے ریپورٹر کے حوالے سے کوئی کوئی ان کا point of view تھا یا کیا کوئی تھا ان کی ان کی شہادت ہو گیا ان کو پھر بعد میں اسیسینیٹ کیا گیا محسن اکوی صاحب جو ہیں یہ ان کے دماد ہیں انہیں اشرا مارت صاحب کے اچھا اور جو چودری سالک ہیں وہ بھی ان کے ان کے دماد ہیں سو چودری سالک جو چودر شجاہ صاحب کے بیٹے ہیں یہ اور محسن جو ہیں نا آپس میں کیا کہیں گے ہم ظلف کہتے ہیں ان کو میرا اس میں یہ ہم ظلف ہیں یہ دونوں سو یہ قریبی حوالے ہیں اب وہ کون ہیں ان کی ان کی جو یہ یہ جو ہو گئے وہ ان کی چودری پرویز علی صاحب ہیں ان کے سسٹر ہیں جن کے دونوں دماد ہیں اچھا یعنی اشرف مارت صاحب جن کا آپ dhaka کر رہے ہیں وہ چودری پرویز علی صاحب کے بہنوہی کے اور چودری سالک ان کی جو بھانجیاں ہیں ان کی بھانجیاں جو ہیں ایک محسن نکوی صاحب کے گھر پہ ہے ایک چودری سالک کے گھر پہ ہے۔ اچھا یہ شریکہ میں نے ایسے نہیں کہا یہ جٹوں کا ہے آپ کو پتہ جٹ ہے ماشاءاللہ وہ مطرح شریکہ پڑے گئے پنجاب میں یہ شریکہ کے لڑائی اب ان کے لیے بڑی انسلٹ ہے یہ چودری مونے صلی اللہ صاحب کے لیے اور چودری پرویز علیہ صاحب ہے کہ ہم تو ہیں مطلب اصل پنجاب کے جٹ تو ہم ہے پاک تو ہمارے صاحب ہے یہ باقی ادھر ادھر ہمارے دماز جو ہیں اگر وہ ہماری سیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں سو چودری مونے صلی اللہ صاحب کیسے یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ جناب کے جو ہمارا ہماری اس کی ان کی وہ بنے گی نا پھوپی بنے گی نا میرا خیال ہے ان کی کہ اس کے جو دماد ہیں جی پھوپی وہ آ کے وہ آ کے اس پہ بیٹھ جی کرسی میں جس پہ میرے اب بحضور بیٹھے ہوئے تھے یہ کیسے ٹولریٹ کریں گے سو ان کی جو مسائل شروع ہو رہے ہیں دو طریقے تھے نا مطلب ایک طرف ملک ہے اور ایک طرف یہ فرشداری آئے یہ تو عجیب نہیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے لیکن یہ ایک اس تناظر میں دیکھیں کہ ملکی سیاست ہو رہی ہے ملک کے معاملات چل رہے ہیں اور دوسری طرف لڑائیاں کون سی چل رہی ہیں ان کو نوید اکرم چیمہ صاحب پہ چودری پرویج علی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو اہمانوہ سکھیرے صاحب پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو ناصر خوصہ صاحب پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو جناب آہا چیمہ صاحب پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں شرطیا کہہ لے تو اگر یہ مان لے عمران خان صاحب ادھر سے یہ کہہ دے ان پہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیس پہ ہے موسی نکوی صاحب پہ ہے کیوں مسئلہ ہے کی کوئی شریک ہے وہ میری بہن کا وہ ہے ان کا دماد ہے تو ایک ہمارا دور پار کا دماد جو ہے وہ کیسے آکے اس پہ مطلب ہمارے لے سخت سب نے دیکھا انہوں نے ٹویٹس کیے تھے اپنے کزن کے حوالے سی اچھا وہ میں نے اب تک دیکھا سالک نے بڑے انہوں نے آکے سلج ہو اسمبلے ہوئے ٹویٹس کمپوزیا رکھا مطلب انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی بلو دا بیلٹ نہیں کہ سالک جو میں نے ٹویٹس دیکھیں مونس خصے میں اینگر میں اس نے میرا خلال اچھے خاصے سخت اس نے پہلے بھی اس نے کیے تھے اس نے ٹویٹس کیے تھے ابھی موسیٰ نکوی صاحب کے خلاف بھی اس نے اچھے خاصے اس نے سخت ٹویٹس کیے ہیں اس نے کیے ہیں مونس نے کیے ہیں سو آپس میں پہلے قزنز لڑے پہلے چودری پرویج علیہ صاحب اور چودری شجاہ صاحب لڑے پھر ان کے بچے لڑے بچوں کے آگے اب دماد اور ان کے لڑائی شروع ہو کی ہے یہ پنجاب چال رہا ہے یہ پنجاب کی سیاست ہے اور ایسے چلتی رہی ہے آپ نے پوچھا رہا ہے کہ ملک کا حشر نشر کیا ہوا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو تمام بیوروکریٹ قبول ہیں جو میں نے چار پہ نام گنوا ہے کسی کو اے بی سی ڈی کسی کو لگا دیں چودری پرویج علیہ صاحب نے کوئی پریس کانفرنس کی کو انہوں نے بات کی جو ہی موسیٰ نکوی کا نام آیا وہ باشو اپنی انہوں نے دھمکیا دینی شکر دی ہم چلنے نہیں دیں گے انہوں نے جتوں والا وہ مولا جٹ والا گھنڈاسا نکالا ہوا ہے کہ نئی نوری نت تھے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے مطلب ہے ڈیڈ باڈی والا حساب کیا انہوں نے اب مجھے سمجھ نیاری چوہ سب کیا کریں گے سپوز یا تو پھر ہم مان لیں یا تو کسی ایک نام پہ مان لیں تاکہ موسیٰ نکوی صاحب کو پتہ کاٹ دیں وہ کٹنے کو تیار نہیں ہے آپ اس کو کیسے روکیں گے ایک ایک پولٹیکل پروپ ہم تو آپ کو کہہ رہے تھے چودری صاحب کہ آپ یہ وزارت اللہ نہ چھوڑیں ہم نے کہا صاحب نے حکومت نے بھی کہا لوگوں نے بھی کہا عدالتوں نے بھی کہا صاحب نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا چوش صاحب اے تو سی آٹھ مہینے مزید وزیراعہ تو سی کر نہیں جنہا میں اسمبلی توڑ نہیں ہے آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا کرسی دی تھی جیسے تیسے بھی تھی عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے دلوئے جو آپ کو ڈاکو چور جب آپ نے سیٹ چھوڑ دیے آپ کے پاس موقع تھا ٹکے رہتے تھا کہ محسن نکوی صاحب یہ شریکے کے لوگ جو ہیں آپ کی بہن کے دماغ جو ہیں نا وہ سیٹ پہ نہ آئے وہ موقع کر دیا آپ نے جائے مطلب آپ سارے کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں ہم اس پہ اس پہ چیف منسٹر بھی نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں کسی کو لگنے بھی نہیں دیں گے